اسلام علیکم موسم کافی چینج ہو گیا ہے اچھی خاصی سردی آگئی اب تو تھنڈی ہوایاں چلتی ہیں ہوا بھی ایسے چلی ہوئی ہے کہ سب کے بچے بیمار ہو رہے ہیں اس ویکنڈ پہ تو بچے بیمار ہی رہے ہیں کبھی پیٹ درد ہو گیا کبھی وامٹ کر دی کبھی پیٹ خراب ہو گیا مطلب تینوں کا ہی باری باری یہی چل رہا ہے آج بڑے کی باری تھی پھر بھی پیٹ میں کہہ رہا سبہ سبہ ہی گڑ گڑ ہو رہی ہے میں نے سکول تو بیٹ دیا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں اب بچوں کے لیے منڈے تھا سبہ سبہ ناشتہ ہی بنا رہی تھی آج ان کا روٹی وغیرہ کھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا مطلب ان کا کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں تھا تو پھر بھی میں نے ان کو پوچھا پھر اگ وائل کر دوں یا فرائی کر دوں بڑا بیٹا تو بلکل بھی فرائی اگ اس کو پسندی نہیں ہے اور اپلا ہوا انڈا بھی بہت مشکل سے کھاتا ہے خیر اس نے تو کھایا ہی نہیں پھر میں نے بریڈ گرم کر دی تھی اور تھوڑی کرسپی کر دی تھی تاکہ چائے میں ڈباؤ گے کھا لے ساتھ میں میں نے چائے بنا دی تھی اگ فرائی کر دیا تھا پھر ان کا جو دل ہوگا یہ کھا لیں گے تھوڑا بہت کھائیں گے تو تاکہ میں میڈیسن وغیرہ دے سکوں ان کو تو میں نے ان کے لیے جو ہے نا وہ چائے بنا دی تھی کافی لوگ کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو چائے نہیں دینی چاہیے مطلب پھر کوئی بات نہیں مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہمارے بچے بھی کافی ٹائم سے ہم خود بچپن میں مطلب چائے پی پی کے بڑے ہوئے ہیں روز صبح صبح سردیوں میں تو دل پی لیتے ہیں بچے لیکن یہ ہے کہ میرے بچے دو تین دن کے بعد لے لیتے ہیں آدھا ایک کپ چائے پی لیں گے تو اب بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہب تو ایک آٹھ سال کا ہے ایک پانچ سال کا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا بہت چھوٹے بچوں کو نہیں دینی چاہیے جو کہ مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں یا پھر ویسے ابھی آٹ موما کے ہوتے ہیں ان کو پھر لوگ فیڈروں میں ڈال دا چائے دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو نہیں دینی چاہیے لیکن بڑے بچوں کو تو دے سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے تو بس میں نے پرکالی میرس جالی ہلکا سا نمک ڈال دیا تاکہ یہ کھا لیں کچھ تو یہ ویکنڈ پہ میں نے کچھ ریکارڈ نہیں کیا اس لئے میرا کوئی ویلوگ نہیں آیا کیونکہ بچے کافی زیادہ اپسیٹ تھے ابھی ابھی کافی زیادہ ڈسٹرپ تھی کرال وغیرہ کرتی ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کوئی ہو سکتا ہے کوئی جراسیم اندر چلا گیا ہو کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز بچہ جو ہے موں میں ڈالتا رہتا ہے تو اس لئے اس نے اتنی وامٹ کی بار 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 کوئی چیز اس کے اندر رہے نہیں رہی تھی اب جا کے کچھ بہتر ہوئی ہے جب ایسا ہو نا کچھ گریوی نٹ سیرپ ہمیشہ گھر میں ہوتا ہے لیکن دوائی بھی تب اثر کرے گی جب اندر رہے گی تو جب دوائی نہیں اندر رہے گی تو اثر کیسے ہوگا تو بس سردیاں آ گئی ہیں بس سردیاں بہت مشکل ہوتی ہیں بچوں کے لئے خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لئے یہاں پہ ہسپنٹ سبزی لے آئے تھے ویٹ میں دو تین سبزیاں آ جاتی ہیں ان سے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک سبزی دو دن چل جائے اس سے گیس کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور آئل کی بھی بچت ہو جاتی ہے گھی کی یعنی کہ تو یہ ہے کہ پھر ایک سبزی دو دن چل جاتی ہے پھر جیسے گاجر ہے ایک دن گاجر بن جائے گی دو دن سے گزر جائیں گے پھر اگلے دو دن شل جم بن جائیں گے پھر ان سے دو دن گزر جائیں گے درمیان میں کوئی ساگ وغیرہ بھی آ جاتا ہے اس کی لاوہ پھر ویکنڈ پہ یہاں تو چاول وغیرہ بن جاتے ہیں یہاں پھر چکن بن جاتا ہے تو اس طرح سے ویک پورا گزر جاتا ہے تو اب تو اچھی ڈائیٹ کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا مطلب روٹین کی ہی چیزیں اتنی مشکل سے پوری ہوتی ہیں ڈائیٹ وغیرہ تو پراپر لینا اب بہت مشکل ہو گیا ہے جتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو سبزیاں وغیرہ ہی پوری ہو جائیں تو یہی بڑی بات ہے تو اس طرح سے ویک میں ایک دو سبزیاں لے آتے ہیں تو ساتھ میں ساکھ آ جاتا ہے ساتھ میں ویکنڈ پہ ایسے کچھ بن جاتا ہے تو ایک ویک رام سے اجھر جاتا ہے پھر ساتھ میں دال بن جاتی ہے آلو مٹر کا شوربہ بن جاتا ہے تو اس طرح سے میں اور میں ہسپنڈی ہیں بچے جو ہیں سالن اتنا کچھ کھاتے نہیں ہیں چھوٹا کھا لیتا ہے لیکن بڑے کو نہیں اس کو پسندی نہیں کوئی سالن بھی اس نے کہ نہیں کھانا ہوتا بہت مشکل سے کڑی کھا لے گا یا پھر ساگ وغیرہ کھا لے گا تو اس طرح سے سب کے بچے ہی ایسے کرتے ہیں میرے نہیں ہیں کہلے تو میں اجوائن دکھا رہی تھی بچوں کے پیٹ میں درد رہتا ہے تو ایک چھوٹکی روز بچوں کو کھلا دیا کریں اسے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ اجوائن بڑی گندی تھی اس میں اتنی مٹی تھی اب اس کو دھونا پڑے گا پھر سکانا پڑے گا پھر یہ کھلانے کے قابل ہوگی دھوپ تو نکلتی نہیں ہے تو سکانا بھی کیسے ہے اس کو تو یہاں پہ میرے میں سبزیوں والے ڈبے نیچے والے دھو دیئے تھے فریج ساف کرنے والی ہے اب جس دن ٹائم لگے گا تو اس کو بھی ساف کریں گے ڈبے مغیرہ میں نے بس دھوے تھے کیونکہ سبزیاں ڈالنی تھی اور فروٹ وغیرہ کچھ ہو تو وہ پھر باہری فریج سے پڑے رہتے ہیں اب کوئی ایسا ضرورت تو ہے نہیں اس کو فریج میں رکھیں باہری اتنی سردی ہوتی ہے لیکن باہر دن کو تو بندہ پھرتا رہتا ہے چلتا پھرتا رہتا ہے لیکن رات کو میں عدل نہیں ہوتا تاکہ فروٹس باہر پڑے رہیں رات کو کچھ بھی اوپر چڑھ سکتا ہے کیڑے وغیرہ کچھ بھی تو اس کو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں یہاں پہ پھر سنڈے ہے تو میں نے بچوں کو پڑھایا تھا پڑھانے کے بعد میں ان کو نہلانے لگی تھی تو میں دکھا رہی تھی کہ ان کے اندر بھی فلیس لگی ہوئی ہے تو کافی گرم ہے مطلب نیچے سے کچھ پہنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو بس بچوں کو میں شعور دینے لگی طب یہ تو ان کی خراب تھی لیکن بس کوش میں یہی کرتی ہوں کہ سردیوں کو میں رات کو نہلانے لگی کروں بچوں کو اسے یہ ہے کہ بچوں نے ہاں کے تھنڈ میں نہیں پھرتا ہوا میں نہیں پھرتا تو بستر میں گھس جاتے ہیں آرام سے تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں موسم آپ کے سامنے نہیں ہے موسم یہ باہر جانے کو ترس رہے تھے کھڑے ان کو باہر جانا بلکل بھی allowed نہیں ہے تو بس یہ ہے کہ کبھی ویکنڈ پہ شاپ پہ جا سکتے ہیں اور ادروائز ایسا کوئی جنگ فوڈ یا پھر پیکٹ فوڈ یہ بھی allowed نہیں ہے ان کے سکول میں تو پھر کھاتے بھی نہیں ہیں تو بس ویکنڈ پہ خود چلے جاتے ہیں شاپ پہ خود جا کے لے آتے ہیں یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں چکن کڑھائی کی ریسپی تو اکثر میں چکن کڑھائی کی ریسپی شیئر کرتی ہوں کیونکہ ہر ویکنڈ پہ یہی بن رہی ہوتی ہے تو یہ اچھا ہی بن جاتی ہے یہاں پہ میں نے چکن کو فرائی کیا گھی میں پھر میں نے جگ کے اندر پیاز لیسن ادرک ہری میرچ سے ہرا دھنیا دہی ڈال کے بس اس کو میں نے گرائنڈ کر کے فائن سا پیسٹ پنا لینا ہے پھر میں نے اس چکن کے اندر ڈال دینا ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھا یہ جو ریسپی ہے نا اس میں ٹرماتر وغیرہ تو نہیں ڈالتے لیکن گریوی ہمیں زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو میں اس میں پھر ٹرماتروں کو بھی گرائنڈ کر کے ان کی پیوری بنا کے وہ بھی ڈال دیتی ہوتی ہوں تاکہ گریوی اچھی بن جائے تو پھر نمک لال مرچ سکا و دھنیا حلدی اور ون ون ٹیبل ٹیبل سپون ہی ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ہی ڈالیں گے اور چار پانچ ہری میرچے چلی جائیں گی تو بس یہ اس میں سپائس جاتے ہیں اس کے بعد اس کو کور لگائیں یہ جو جتنا بھی پانی ہے چکن کا ہوگا ساتھ میں کچھ یہ ہری میرچوں کا مطلب جو ہم نے پیونیاں دو قسم کی ڈال لی ہیں ان کا پانی ہوگا تو اسے یہ چکن گل جائے گا چکن گل گیا تھا گھی چھوڑ دیا تھا پھر میں نے کسوڑی میتھی گرم مسالہ اور بس ہرا دھنیا پھر کارڈ کے ہری میرچیں بھی ڈال سکتی ہیں سلائس میں کٹے ہوئے ادرک بھی ڈال سکتے ہیں تو بس یہ جی ایسے ہماری ریس پی تیار ہوگی ہے تو امید ہے میں شیئر کیا کریں یہاں پہ میں نے اینٹ پہ کریم بھی ڈالی تھی پانی ایسا کوئی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے تو ایسے ہی گریوی اچھی بن جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے کھانا لگا لیا تھا ساتھ میں میں نے رائطہ بنا لیا تھا دہی میں نمک کالی میچ اور زیرہ ہلکا سا مسال کے ڈالا تھا ساتھ میں روٹی پکا لی تھی تو یہ ہمارا رات کا ڈینر ہو گیا تو یہی تھا از کا ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو اپ لائک بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں ویڈیو اگر فیس بوپ کے دیکھ رہے ہیں تو شیئر بھی کر دیں تینکس وات جنگ جی اللہ حافظ